بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پوری دنیا میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جہاں اس کے نتیجے میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے وہاں کچھ عجیب و غریب جے مہگوئیاں بھی جاری ہیں ان میں شدت اس وقت آئی جب چین نے الزام لگایا کہ کرونا وائرس برطانیہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا اسے امریکہ میں ریجسٹرڈ کیا گیا اور پھر کینیڈا کی لیبارٹری سے کینیڈا کی پرواز کے ذریعے بقیدہ طور پر وہان کی لیبارٹری میں پہنچایا گیا ناظرین اکرام ایک تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کو ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام انگلینڈ کے پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ کے اس پروجیکٹ کے مالی مددگار بیل لینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور جانز ہاپکن برومبرگ سکول آف پبلک ہیلتھ یہ دونوں ہیں کرونا وائرس کو بقیدہ امریکہ میں پیر برائٹ پبلک نے پیٹنٹ بھی کروایا اس کا پیٹنٹ نمبر 1070110 تھا جنوری میں امریکہ میں پہلے کیس کے دریافت ہوتے ہی یہ پیٹنٹ ختم کر دیا گیا کرونا وائرس جسے امریکہ کے ادارے نے 2019 میں انکوو کا نام دیا تھا اس سے بچاؤ کے لیے 18 اکتوبر 2019 میں ہی نیو یارک میں کمپیوٹر پر مشک کر لی گئی تھی مذکورہ مشک کا نام بل اینڈ میلینڈا گیسٹ فاؤنڈیشن اور جان ہاپکن سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی نے ورڈ اکنومک فورم کے اشتراک سے کیا تھا پہلے دبے دبے الفاظ میں سرگوشیاں کی جا رہی تھی اب کھلے عام اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس دنیا میں بننے والے ایک نئے اکنومک بلوک کا ایجنڈا ہے ناظرین اکرام ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن پوری دنیا کو لاکڈاؤن کر کے نیو ورڈ آرڈر ڈیل آف دا سینچری اور ایجنڈا 2030 کے نفاظ کے علاوہ کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ سب کی سمجھ آ جائے گی سوشل میڈیا پر تو اس حوالے سے ایک طوفان آیا ہوا ہے جتنے مو اتنی باتیں موجودہ حالات کے تانے بانے کچھ یوں ہیں کہ آئل پرائس نامی جریدے کے مطابق اب اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر بھی چلی جائیں تو امریکی کمپنی شیل کے لیے واپسی ناممکن ہوگی شیل کو ختم کرنے کا کریڈٹ سعودیہ کو جاتا ہے تیل کی جنگ چھیڑ کر سعودیہ نے امریکی معیشت کی کمر توڑ دی ہے تیل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ سے تیل کی بادشاہت کا تاج واپس نہیں لیا جاتا ناظرین اکرام یہ بھی شنید ہے کہ امریکہ اور سی آئی اے سے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے تختہ الٹنے کی سازش کا بدلہ لیا ہے اس لیے امریکہ سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کے خلاف نو پیک بل سینٹ سے پاس کروا چکا ہے جس کے مطابق تیل کی قیمتوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے پر دیگر وجوہات کی بنا پر امریکہ عرب ممالک کا پیسہ ضبط کر سکتا ہے ان کے خلاف معاشی پابندیاں آئید کر سکتا ہے جو ممالک پابندی کے بعد ان کے ساتھ کام کریں گے ان پر بھی پابندی آئید کر دی جائے گی ناظرین اکرام خیال رہے کہ نو پیک بل ستارویں مرتبہ سعودیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ناظرین اکرام حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب دنیا واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے ابھی محمد بن سلمان کو خشوگی کے حوالے سے بلیک میل کیا جائے گا اور بھی بڑے طریقے ہیں اگر محمد بن سلمان بلیک میل نہیں ہوتے تو معاشی پابندی کی صورت میں سعودیہ نیو بلوک سے رجوع کرے گا امریکہ اور اسرائیل کی بینڈ بچ جائے گی کیونکہ یہاں سب ممالک سعودیہ کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں ترکش نیوز پیپر کے مطابق سعودیہ امریکہ میں شدید بغاوت کے آثار پیدا ہو چکے ہیں لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر نکلنے والے ہیں عالمی صدہ پر تیل کی قیمتوں میں کمی کرونا وائرس کی وجہ سے حالات کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے متوقع بغاوت سے نبتنے کے لیے امریکی افواج کو ہنگامی طور پر ستائیس شہروں میں تائنات کیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کی طرف سے سزا ہے ٹرمپ کو افغانستان سے افواج کیوں نکالیں اسرائیل کی مرضی کے خلاف امریکن عوام نے ٹرمپ کا اس حوالے سے کیوں ساتھ دیا شاید لاکڈاؤن ختم ہونے تک امریکہ کی بدماشی آخری سانسیں لے رہی ہو اٹھارہ ماہ سے دو سال تک امریکہ کو اپنی معیشت لاکڈاؤن کرنی پڑ سکتی ہے بین الاقوامی جرائد ریسرچ ریسرچر آغا عاطف خان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا صدارتی امیدوار جو بائیڈن اپنے روایتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی پشت پناہی پر چین پر جھوٹا الزام آیت کرے گا کہ ہمیں وہان تک رسائی دی جائے تاکہ ہماری انٹیلیجنس یونٹ پتا چلا سکیں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا ناظرین اکرام لیبارٹیوں تک رسائی نہ دینے کی صورت میں انجام سنگین ہوگا اصل میں کرونا وائرس کا سارا چکر اسرائیل نے چین کے لیے ہی چلایا تھا ساری دنیا لاکڈاؤن ہو چکی مگر چین نکل گیا یہ شکار کیسے نکلا یہودی زائونیس چین کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے بائیولوجیکل وارپیئر کا مزید جھٹکہ دے سکتا ہے درحقیقت چین کرونا سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہی معیشت تیزی سے بہال کر رہا ہے دنیا کرونا ویکسین کے حوالے سے امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن چین نے دوات تیار کر لی دنیا میں اس وقت چین میڈیسن سالٹ راو میٹیریل میڈیکل ایکوپمنٹ کا سب سے بڑا سپلائر ہے آج چینی عدویات اور ریسرچ پر دنیا اعتماد کا اظہار کر رہی ہے چین نے عالمی لیڈر کی طرح کرونا پر دنیا کو ہدایات دینا شروع کر دی ہیں اسرائیل گلوبل آرڈر تیار تبدیل کرنے چلا تھا امریکہ سپر پاور کہلاتا تھا اب اسرائیل خود کو ڈیکلیئر کرنے جا رہا تھا اس وقت دنیا آئیسولیشن میں ہے معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں چین نکلا تو نکلا کیسے کرونا وائرس کی وجہ سے چین سپر پاور بننے کی طرف گامزن ہو چکا روس بھی ویکسین بنا چکا ہے ناظرین اکرام چین کا لاک ڈاؤن سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی نکل گیا افغانستان بھی نکل گیا نیو بلوک پلان مکمل ہو گیا سی پیک گوادر ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ سب مکمل اسرائیل کے پاس سپر پاور کا سٹیٹس ملنے سے پہلے ختم ہو گیا ٹرائی کا پینک میں ہے اور امریکہ کے ذریعے جھوٹے دعوے ہیں چین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں نیو ورڈ آرڈر ڈیل آف دا سینچری سب پلان کھڑے لین لگتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے ناظرین اکرام منحوس یہودی زائنسٹ مساد اور الیمناٹی سب تباہ ہو رہے ہیں دوسری طرف افغان طالبان نے افغانستان میں دائش کا صفایہ شروع کر دیا ہے سینکڑوں دائش اہلکاروں نے سرینڈر کر دیا ہے اس لئے ٹرائی کا کی حالت مزید خراب ہے دوسری طرف لاکڈاؤن کے نتیجے میں دنیا خاص طور پر غریب اور تیسری دنیا کے ممالک کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں ناظرین اکرام بہرحال بہت مشکل ہے آپ زائنسٹ کے لئے بہت ساری سپر پاولز کی موجودگی میں نیو ورڈ آرڈر ایجنڈا 2030 کا نفاذ کرنا ڈیل آف دا سینچری کا نفاذ کرنا آنے والے چیلنجز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں الرٹ رہنا ہوگا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ نئے اکنومک بلوک میں سعودی عرب پاکستان اور چین کا کردار بڑا اہم ہوگا اگر ایسا ہوا تو امریکہ ان کے اتحادی ممالک اسرائیل برطانیہ اور دیگر کا نیو ورڈ آرڈر کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا ناظرین اکرام دوسری جانب بھارت کے تباہم پرست ہندووں نے کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو اچھوت بنا ڈالا ہے بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ دیش بھر میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو تباہم پرست ہندووں کی جانب سے قتل اغوا اور گھر جلا دینے کی دھمکیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں عالمی نیوز ایجنسی اے ایف پی نے بتایا ہے کہ بھارت میں ڈاکٹرز سمیت سوشل میڈیا سرویسز کے متعدد اداروں کے عملے کو قتل کیے جانے اور گھر جلانے کی دھمکیوں کی شکایات براہ راست وزیر آزم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ عمید شاہ کو پہنچائی گئی ہیں جس پر ان دونوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ تبی عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے ناظرین اکرام گجرات سمہ چار نے بتایا ہے کو ان کے مالک مکانوں نے گھر خالی کر دینے کے حکامات دیے ہیں مالک مکانوں کا استدلال ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج محالجہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگ کر آنے والا وائرس علاقے میں مولک وبا پھیلا سکتا ہے اس لیے ان تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو گھر خالی کر دینے کا کہا گیا ہے ناظرین اکرام آل انڈیا انسٹیٹوٹ آب میڈیکل سائنسز کے رہنماؤں نے حکومت سے فوری مداخلت اور سیکیورٹی دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھروں کے مالکان اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جانب سے ڈاکٹرز اور تیبی عملے کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے درجنوں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی فیملیوں کو مالک مکانوں نے گھروں سے کھڑے کھڑے نکال دیا ہے اب یہ لوگ سامان سمیت سڑکوں پر پڑے ہیں اور پریشان ہیں کہ کہاں جائیں ای ایف پی گی ایک ریپورٹ کے مطابق گجرات کے مغربی شہر صورت کی رہائشی ڈاکٹرز سنجیانی کو بھی فوری طور پر گھر خالی کر دینے اور علاقے میں قدم نہ رکھنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ چونکہ کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتی ہیں اس لئے رہائشی سوسائٹی میں ہرگز قدم نہ رکھیں ان کی وجہ سے پورے ایریا کو وائرس متاثر کر سکتا ہے ڈاکٹرز سنجیانی نے بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پہلے اترام سے بات کرتے تھے اور جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ ان کی فوری مدد کرتی تھی لیکن کرونا وائرس کے خوف نے لوگوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیا ہے کہ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا